پڑھنے کا مٹیریل کیا ہونا چاہیے تو آج دسکشن ہے جو ہمارے کمپلسیس ایڈٹس آن کے بارے میں تو پہلے بھی یہی کہا تھا اب دوبارہ وہی بات ہے وہی بات پرسوں کہہ رہے تھے رانہ دلاور صاحبی وہی بات کر رہے تھے وہی میں کہہ رہا ہوں وہی ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلی بات آتی انگلیش کی کہ انگلیش کے لیے کیا کریں تو انگلیش کے لیے یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا انگلیش کا ٹیچر جائن کریں ٹھیک ہے جب آپ ٹیچر جائن کریں گے اس سے کیا ہوگا پہلی بات ہم آتے ہیں ایسے کے اوپر تو ایسے کے لیے کونسی بک چاہیے تو بھائی ایسے کے لیے کوئی بک بھی نہیں چاہیے آپ نے گیارہ سبجیکٹس اور پڑھنے ہیں آپ نے آئی آر پڑھنا ہے آپ نے پاک افیر پڑھنا ہے کنٹ افیر پڑھنا ہے جنرل سائنس پڑھنی ہے اور ہر وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے جس سے ریلیٹڈ ایسے آتا ہے گلوبل بامنگ پہ ایسے آئے گا تو آپ کی ساری باتیں آپ کی جنرل سائنس میں کور ہو جائیں گی کوئی انٹرنیشنل لیشن کو پر کوشن آئے گا جیسے پچھلے دن ہوں آیا تھا کہ ریسنٹ جو اب وارز ہیں تو وہ آئی آر سے کوشن تھا تو آپ کو ایسے کے لیے جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے لیے کسی بک کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو سارے کا سارا ایسے کا مٹیریل ہے وہ جو آپ گیارہ بکس کی دوسری تحریف کرنی ہے اس کے لیے آپ کو سارا مٹیریل مل جائے گا دوسری بات ہے کہ انگلیش کمپوزیشن گرامر کی تو دیکھیں آپ رینر مارٹن پڑھیں آپ ہائی سکول گرامر پڑھیں یا آپ بی اے کی گرامر پڑھیں پریزنٹ انیفنیٹ کے سنگولر ناؤن کے ساتھ تو ایسا اری ایسی لگنا ہے وہ ڈیفرنٹ تو نہیں ہونا پاس انیفنیٹ میں ڈیڈ لگنا ہے اور سیکنڈ فارم لگنا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہونا اس کا مطلب ہے کوئی بھی آپ بک پڑھ لیں بس یہ ہے کہ وہ جو بک ہے آپ وہ پڑھیں جس ٹیچر کے پاس آپ جائیں اس کا کہیں سب مجھے بیس سے تیاری کروائیں جب وہ آپ کو بیس سے تیاری کروانے لگے گا تو وہ کسی ایک بک میں کمفر فیل کرے گا کہ آپ یہ بک لیں آپ وہی بک لیں وہ چاہے پھر وینر مارٹن ہو وہ چاہے پھر ہائے سکول گرامر ہو وہ چاہے پھر بی اے کی گرامر ہو جو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ان کے پاس لے کے جائیں اور جس بک سے وہ آپ کو تیاری کریں اس سے آپ تیاری کریں اور جب وہ آپ کی بیس سے بیس�� سے تیاری اچھی کروا دیں گے تو پھر آپ کو لکھنے کی پرائکٹس ہو جائے گی جب لکھنے کی پرائکٹس ہو گی تو ناؤلج آپ کے پاس اس ایسے کے لیے اور گیارہ بکس میں بہت زیادہ ہے تو وہاں سے آپ کی ساری تیاری ہو جائے گی مسئلہ ہی ہوئی نہیں ہے یہ آپ کو بہت سیمپل لگ رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہے کسی اچھے انگلیس کو تیچر کو جائیں کریں جو وہ بک آپ کو گرامر کے لیے رکمند کریں اس بک کو پڑھیں وہاں سے اپنی گرامر اچھی کریں بیس اپنی اچھی بنائیں آپ کو اٹلیس ناؤن پرناؤن ایجکٹیو ایڈ ورپ ورپ ان کا پروپر یوز کرنا ہے ان کی پروپر پہچان ہو آپ کو پتا ہو کہ دیفنیٹ آرٹیکل کیسے لگانا ہے دیفنیٹ آرٹیکل کیوں لگانا ہے داکھ لگٹا کیوں ہوئے اے اینڈ کیوں لگانا ہے ہم نے ان چیزوں کا آپ کو پتا ہو اور باقی جو ایسے کا مٹیریل ہے تو آپ نے گیارہ بکس کے دیاری کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس بہت مٹیریل ہوگا کسی بھی اور بک کی ضرورت نہیں ہوگی سٹریٹ فار بڑھتے ہیں پاکستان ایفیر اور کرنٹ ایفیر کے اوپر میں نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ اپنی فیکٹ بک بنائیں پتہ نہیں اب لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ جائی بات دی مومنٹ آپ آتف امیر کا انٹرویو سنیں تو آتف امیر بھی آپ کو یہی کہتوئی ملیں گے کہ آپ فیکٹ بک بنائیں آپ روزانہ اخبار پڑھیں بلا نہ رہا اخبار میں ایک میجر نیوز ہوتی ہے نیشنل نیوز اس کو پڑھیں اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل نیوز پڑھیں اور ڈریکٹ آ جائیں اپنین پہ اور ایڈیٹوریل پہ صرف ایک اپنین پڑھیں صرف ایک ایڈیٹوریل پڑھیں وہ ایک اپنین ایک ایڈیٹوریل روز کسی ایک ٹاپک کو اڈریس کر رہا ہوگا یا وہ پارک ایفیر پہ ہوگا یا وہ کرنٹ ایفیر پہ ہوگا یا وہ ایکانومک ایشیو پہ ہوگا یا وہ ومن ایمپارمنٹ پہ ہوگا یا وہ ایڈیکشن پہ اوپر ہوگا یا وہ ڈیموکرسی کے پر ہوگا اپنا ریجسٹر بنائیں اسے مختلف ہیڈز بنائیں کہ یہ پاک افیر ہے یہ کرنٹ افیر ہے یہ ڈیموکرسی ہے یہ ایڈیکشن کے اوپر ہے تو جو وہ اپینین یا ایڈیٹوریل آپ روزانہ کی بیس پہ پڑھیں اس میں سے جو جو پوائنٹس نکلیں آپ ان کو اپنے سیلیکٹیو جو ہیڈز بنائیں وہ پن میں لکھتے جائیں تین مہینے کے بعد آپ کی جو فیکٹ بک ہوگی اس میں آپ کا کرپشن پرسپشن انڈیکس ملے گا ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ ملیں گی ورلڈ بینک کی ریپورٹ ملیں گی اور آپ کو اس کے اندر ورلڈ گلوبل ڈیولپمنٹ انڈیکس ملے گا اور تین مہینے کے اندر آپ کے پاس ایک بہترین فیکٹ انڈ فگرز تیار ہو جائیں گے اور وہ فیکٹ انڈ فگرز آپ کے پاکستان افیر میں آپ کے کرنٹ افیر میں آپ کے آئی آر میں آپ کے ہر جگہ کام آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو پاک افیر اور کرنٹ افیر کے لئے تو بک کی ضرورت ہی نہیں رہتی کرنٹ افیر تو کرنٹ کیا ہے کرنٹ اکبار ہے تو کرنٹ افیر سے اکبار سے بھی ساری جائلی کریں اور اگین جیسے رانہ دلاور نے کہا کہ پاک افیر ہے پاکستان ہسٹری نہیں ہے سی ایس ایس نے ایف پی ایس ای نے بڑے ظلم کی ہیں لیکن جو ایک اس نے اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے ہر سبجیکٹ کی آوٹ لائنز ہمیں دے دی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان آوٹ لائنز کو فالو کریں نا جو آوٹ لائن ہے اس آوٹ لائن میں سے ایک سیگمنٹ علیہ دا نکالیں وہ سیگمنٹ آپ کو کسی بک سے اچھا مل جائے کسی بک سے تیار کر لیں وہ آپ کو انٹرنٹ سے اچھا مل جائے وہ آپ کو جہاں سے اچھا مل جائے آپ اس کو وہاں سے تیار کر لیں اسے کہتے ہیں سمارٹ ورک سمارٹ شریع جو آسی ایس ایس میں ہر بندہ کہتا ہے سمارٹ ورک تو سمارٹ ورک یہی ہے کہ رادر آپ اتنی بڑی بڑی بکس کے پیچھے بھاگے بھاگے جائیں جب ایف پی ایس ای نے ہمارے اوپر ایک احسان کر دی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ڈیمینشن بتا دی ہے کہ یہ آپ کا کورس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کورس کو فالو کریں ہر ایک ایک جو آوٹ لائن ہے نا اس ایک ایک آوٹ لائن کو فالو کریں وہ دیکھیں کہ وہ ایک آوٹ لائن آپ کو کہاں پہ اچھی مل دی ہے اور ریگارڈنگ پاک فیر کا مٹیریل ہے تو دیکھیں اگر آپ اس کی آوٹ لائنز دیکھیں تو اس میں صرف ایک بلٹ ہے جو پاکستان ہسٹری کا ہے باقی جو نائنٹین بلٹس ہیں and these are not پاکستان ہسٹری these are the پاک فیر اور اگر آپ کا یہاں پہ کرنٹ فیر کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے تو پاک فیر is not a big issue ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اتنا بڑا مستہ نہیں ہے coming direct to idios تو اگر میں آپ کو یہ کہو نا کہ idios صرف اور صرف یوٹیوب سے تیار ہو سکتی ہے تو میں ہنڈر پرسنٹ ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کی اؤٹلائنز بنائیں ہر اؤٹلائن کو یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کے مطلق آپ کو ہر اؤٹلائن پہ ایک بہترین ویڈیو ملے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے نورس بنانے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے باقی رہ جاتی ہے اسلامیات تو کافی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامیات اردو میں کرنی انگلیش میں کرنی بھائی جس میں آپ نے آپ کی ساری ایڈیوکیشن ہے اگر آپ نے اردو میں پڑھیا تو آپ اردو میں کرلیں اگر آپ نے انگلیش میں پڑھیا تو آپ انگلیش میں کہلیں کونسی لائکر سائنس ہے میں اردو میڈیوم سے تھا میں ساری جنگی اردو میڈیوم پڑھا تو میں نے میں مثال لیتا ہوں مطلب میسا کے مدینہ ہے ٹھیک ہے انگلیش میں کیا ہوگا چارٹر چارٹر آف مدینہ تو مطلب اس کو سوچنے کے لیے تھوڑا سا تائم ضرور لگے گا تو رادر کہ آپ شوکے ہو نہ ہو آپ نے اردو میں پڑھیا تو آپ اردو میں ٹرم کلے نمبر آتے ہیں میرے فرسٹ نمبر ففیسکس ہیں الحمدللہ اس دفعہ بھی مدینہ ففٹی ایڈ ہیں تو اسلامیات اتنے ہی نمبر تو دیئے کبھی ایک سار نری کوئی کوئی ہوتا ہے جس کو ملتا ہے تو آپ اردو میں کریں اسلامیات میں کریں doesn't matter جس میں آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ کر لیں that's it اور سلیبس ہے تو جے ڈیو ڈی کی کتاب اسلامیات کی اچھی ہے وہ پورے کورس کو اڈریس کرتی ہے اور اسلامی نظریہ حیات بڑی اچھی کتاب ہے آپ کو وہ ایک proper way بتاتی ہے اور جمعہ والے دن اردو کی ہر اخبار میں اسلامیات کی جو اسلامی ایشوز ہیں اس کے اوپر پورا پیج ہوتا ہے تو آپ تین مہینے ہر جمعہ کو پیج پڑھتے رہیں تو آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی اسلامیات کی تو یہ کوئی rocket science نہیں ہے کہ پتہ نہیں material کوئی اسمانوں سے آتا ہے اور پتہ نہیں وہ material کیا تھا کچھ بھی نہیں ہے it's very simple بس آپ نے اس کو understand کرنا ہے اور آخری بات یہ کہ I'm very very sorry مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ایسے ہی ہو رہا ہے اب اگر مجھے کو بندہ message کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ sir آپ مجھے CSS کی age بتا دیں آپ مجھے میں نے BA کر لیا ہے تو کیا میں CSS کے لیے qualify کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو definitely یہ message تو پھر بندے کو offend کرتے ہیں اور مجھے کبھی زندگی میں نہیں لگا تھا کہ زندگی اتنی مصروف ہو جائے گی لیکن انہی ہاؤس زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے تو جب آپ لوگ ایسے message کریں گے تو پھر ضرور دکھ لگتا ہے کہ یار میں تو بھی کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے لیے آپ FPSC کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور internet پہ بھری پری ہیں یہ چیزیں تو from now میں کسی کے personal test کا maybe reply نہ کروں ہاں اگر کسی نے بہت partner بات پوچھی ہوگی تو میں اس کو ضرور reply کروں گا اور believe me آپ کو بہت بہت مبارک بات ہو وہ اس لیے کہ CSS ایک منزل ہے اور منزل تو خوبصورت ہے لیکن اس تک جو یہ پہنچنے والا راستہ ہے یہ believe me اس منزل سے بھی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے ہم UST سے نکلتے ہیں میں کچھ بھی نہیں بتاتا میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ state کیا چکر میں کیا چل گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ CSS کا رستہ بتاتا ہے تو اگر آپ اس رستے پہ ہیں تو مبارک بات ہو آپ کو خوبصورت رستے پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی منزل کا بھی ٹیسٹ کرنے کی توفیق دے اور اللہ آپ سب کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ جیسے نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ جو کمپلسی سبجیکٹس ہیں جو میرے کمپلسی سبجیکٹس ہیں ان کے مطلب ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد جو کمپلسی سبجیکٹس لوگوں کے زیادہ ہوئے تو پھر کسی 47 سی ٹی پی کے بندے سے مدد لے تو تو اس کے پر بھی ہم بات کریں جی اللہ سب کو کامیاب کریں اور آپ دیروں دیروں ترقی کرو اللہ حافظ